اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ہمیشہ کے طرح سکرین پر آپ کو میرا فیس بوک گوگل پلاز یوٹیوب اور ٹیوٹر کا لنک نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میری بلوگ کا ایڈریس بھی نظر آ رہا ہوگا اردوائیٹی پوائنٹ ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام آپ ان میں سے کسی پہ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہو تمام پہ میرے لیکچرز اویلیبل ہیں اور تمام کے تمام فری آف کاؤسٹ ہیں کسی کے کوئی چارجز نہیں ہیں تو اب چلتے ہوں اپنے ٹاپک کی طرف آج ہم سٹارٹ لے رہے ہیں مایکرو سافٹ آوٹلوگ دوہزار تیرہ اس میں ہم کیا کریں گے لیکچر نمبر ون ہے یہ ہمارا ٹھیک ہے اس میں ہم اس کو سٹارٹ لیں گے جس میں ہم اس کی سیٹنگ کرنا سیکھیں گے سیٹنگ سے مراد کیا ہے ایمیل اکاؤنٹ وغیرہ ایٹ کرنا سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے انٹر فیس کو سمجھیں گے اور سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹ سے فیس بوک ہو گیا آپ کا لنک ایڈ ہو گیا وغیرہ ان کو ایٹ کرنا سیکھیں گے اور آر ایس اس فیٹ کو ایٹ کرنا سیکھیں گے اور یہ تمام کا تمام ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ دس لیکچر میں پورے کا پورا مایکرو سافٹ آوٹلوگ دوہزار تیرہ کو کور کر لیں گے مایکرو سافٹ آوٹلوگ زیادہ تر بینک والے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز وغیرہ ہیں وہ یوز کرتی ہیں آوٹلوگ یوز ہوتا ہے ای میلز کو سینڈ اور رسیف کرنے کے لیے ٹھیک ہے ای میلز کو سینڈ اور رسیف کرنے کے لیے کیا مراد ہے کہ یہ آپ کے پاس ایسا پروگرام ہے جو تمام کی تمام آپ کی ای میلز کو کیا کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو اپنی ای میلز کو آف لائن ریٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کبھی کوئی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی تو آپ ای میل رائٹ کرو اور اس کو سینڈ آئٹم میں رکھ دو آوٹ بکس میں رکھ دو تو وہ جیسی نیٹ کنیکٹیوٹر ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی ڈیلیور ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کو آرام سے ہم لوگ پوری ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو چلتے ہیں اپنے نیکس سلائٹ کی طرف نیکس سلائٹ میں صحیح ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی میل کو انیبل کریں گے صحیح ہے آؤٹلوک کے ساتھ کام کر سکے آؤٹلوک پہ آپ کو ای میل کانفیگر کرنے کے لئے یا تو آپ کے پاس پاپ تھری انیبل ہونا چاہیے جیسا کہ یہاں پہ اویلیبل ہے یا پھر آئی میپ ایکسز آپ کا اویلیبل ہو جنرلی جب آپ کوئی بھی ہوسٹنگ لیتے ہیں صحیح ہے تو اس پہ پاپ تھری انیبل ہوتا ہے اور آئی میپ بھی انیبل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈومین وغیرہ نہیں ہے تو پریشان نہیں ہو ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے جی میل کو سیٹ اپ کریں گے جی میل میں کیا ہے کہ فرز سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ یہ آئیکن ہوگا ٹھیک ہے اس کو جب آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ نے سیٹنگز کو کلک کرنا ہے جب آپ سیٹنگز کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہوں کی ٹھیک ہے اس میں آپ نے فاروڈنگ این پوپ سلیش آئی میپ اس کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس سٹیٹس میں دکھا رہا ہے دیکھیں پوپ از انیبل اگر یہ انیبل نہیں ہے تو یہاں سے آپ اس کو چیک لگا کے چینجز کو سیف کر دیتے تو یہ آپ کے پاس سیف ہو جاتی ہے پوپ سے کیا مراد ہے پوست آفیس پروٹوکول اور تھری سے مراد اس کا وریجن تھری ہے ٹھیک ہے جب یہ پوپ تھری انیبل ہو جاتا ہے یا پوپ کی سرویس انیبل ہو جاتی ہے تب آپ اس کو آؤٹلوک پہ کونفیگر کر سکتے ہو آؤٹلوک پہ کونفیگر کرنے کے لئے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے میں یہاں سے جاتا ہوں نیکس سلائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ سٹینڈر جی میل کی سیٹنگ ہیں جب بھی ہم آؤٹلوک کو کونفیگر کرتے ہیں تو ہمیں انکومنگ میں پاپ ٹھیک ایڈرس دینا پڑتا ہے یہ دیکھیں اس نے مجھے بتایا ہے کہ پاپ ٹھیک ایڈرس یہ ہے پاپ ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام اگر آپ نے کوئی ڈومین پرچیس کیا ہوا ہے تو جو ہوسٹنگ کی ڈیٹیل ہے اس میں آپ کو پاپ ٹھیک ایڈرس بتایا گیا ہوگا اگر نہیں بتایا گیا تو جس سے آپ نے ہوسٹنگ لے آپ اس سے کونٹیک کریں وہ آپ کو آپ کے انکومنگ میل کا ایڈرس دے دے گا جو کچھ اسی طریقے سے ہوگا میل ڈوٹ آپ کا ڈومین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے کیا کرنی ہے بور یوز کرنی ہے نائن نائن فائی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کو دوسری سیکنڈ نمبر بھی چیز چاہیے ہوتی ہے اس ایس ایم ٹی پی اس کو کہتے ہیں سیمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول صحیح ہے جی سلیش سٹارٹ ٹی ایل سرویس یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے پورٹ یوز کر ہے فائی ایٹ سیوین اور دوسرا یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایس ایس ایل کو یوز کر نا ہے تو آپ کیا کریں گے فور سیکس فائی اس پورٹ کو یوز کریں گے ٹھیک یہ باقی ایکسٹرا کانفیگریشن ہے ٹھیک تو یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ایمیل ایڈرس اور پاسورڈ ٹھیک ایمیل ایڈرس اور پاسورڈ جو آپ کا جی میل کا یوزر نیم ہے وہ ای میل جو ہے آپ نے وہاں پہ ڈال ہے اور وہ ہی پاسورڈ کانفیگر کر کے دیکھ لیں گے اب چلتے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ڈسکارٹ کرتا ہوں اس کرین پہ میرے پاس بلکل یہ بلینک ہے ٹھیک ہو گیا میں یوز کر رہا ہوں ونڈوز ایٹ تو ونڈوز ایٹ میں میں آپ کو شارٹ کٹ بنانا بتا بنائیں گے تاکہ اس کو ہم رن کر سکیں تو یہ دیکھیں میں اپنے کرسر کو کونے پہ لارہا ہوں اور میں نے سٹارٹ کو کلک کیا اور یہاں پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ ایٹ لوگ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہو گیا کیوں نہیں نظر آرہا یہاں سے میں نے اس کو خود ڈیلیٹ کیا ریموف کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اگر نہیں آ رہا ہو تو آپ اس کو یہاں پہ اپیئر کیسے کرنا دیکھیں کہیں پہ بھی آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ آرہا ہے آل ایپس ٹھیک ہے آل ایپس کو آپ نے کلک کر دیا اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اس کو یوں ڈریک کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دونڈے کہ مائکرو سوفٹ آفیس آؤٹلوک کہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس آرہا مائکرو آفیس دوہزار تیرہ اور یہاں پہ میں دیکھوں تو یہ میرے پاس آرہ آرہ آؤٹلوک دوہزار تیرہ میں نے اس پہ رائٹ کلک کیا اور میں نے کہا پن ٹو سٹارٹ ٹھیک ہے پن ٹو سٹارٹ کرنے سے کیا ہوا اگر میں یہاں سے سٹارٹ پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مجھے نظر آ رہا آؤٹلوک دوہزار تیرہ اب میں اس کو ماؤس کو بٹن دبا کر رکھو اور اپنی مرضی سے جہاں بھی لے جانا چاہوں میں وہاں لے جا کے اس کو چھوڑ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا سٹارٹ کے اوپر ہم نے اس کو پین کیا اب میں دوبارہ اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں پین ٹو ٹاس پار کر دیا اب اگر میں اپنے ڈیس ٹاپ پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں سے آیا یہ میرا ڈیس ٹاپ ہے ٹھیک اس کو میں کلک کیا تو دیکھیں یہاں پہ یہ آئیکن مجھے نظر آرہا ٹھیک ہو گیا تو میں اس کو ڈریکٹلی یہی سے رن کرتا ہوں میں نے اس کو کلک کیا اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس رنی شروع ہو گئے یہ میں نے فرس ٹائم اس کو اوپن کیا ہے اس لئے یہ مجھ سے ویلکم کا یہ میسیج دے رہا ہے تو میں یہاں سکر کرتا ہوں نیکس اب کرنے تو اور بھی بہت ساری چیتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس لئے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے یا نہیں کرنا نو کر کے بھی نیکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے ایمیل اکاؤنٹ کو تو میں نے نیکس ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اگر آپ نے ایکس چینج سرور یوز کر رہی ہے آپ کی کمپنی ویسے ہی آپ کے آئی ٹی والے آپ کو آؤٹلوگ کونفیگر کر کے دیتے ہیں تو یہ جو ہمارا فرس لیکچر اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھر پہ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سیٹنگ کر نی ہو تو جس کی وجہ سے میں اس کو پریپیر کی میں اس لیکچر کو ٹھیک ہے اگر آپ ایکس چینج سرور یوز کرتے ہیں جنہوں کو ایکس چینج سرور کے بارے میں معلوم ہے تو وہ کیا کریں کہ سیمپل یہاں پر نام دیں گے ایکس پہ آئیں گے مینویل سیٹ اپ اور ایڈیشنل سرور ٹائپز پھر یہاں سے کریں گے نیکس ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ مایکروسوفٹ ایکس چینج سرور اور کیپیٹیبل سرویس اس پہ یوز کرنا ہے آؤٹلوک کی کوئی سرویس یوز کرنی ہے یہاں پہ میں بتا رہا ہوں اس مجھے یوز کرنی ہے مطلب میرا جو ایمیل ایڈریس ہے جو میرا سرویس پروائیڈر ہے جو جی میل ہے وہ مجھے پاپ تھریقہ ایکسز دیتا ہے تو میں نے یہاں سے کہا پاپ اور آئی میپ پاپ یا ایمیپ کو میں یوز کرنی پھر میں یہاں سے کہا نیکس اب یہاں پہ میں اپنا نام دے دیتا ہوں میں یہاں پہ کہا اردو آئی ٹی پوائنٹ ایمیل ایڈرز دیا میں اردو آئی ٹی پوائنٹ ایڈ جی میل ڈاٹ کام یہاں پہ میں نے کہا پاپ تھری سہی یہاں سے ہم اوپن کر کے آئی میپ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ تھا پاپ ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام اور ایس ایم ٹی پی جی میل ڈاٹ کام یہ سیٹنگز میں نے وہاں سے پہلی اٹھا لی تھی یوزر نیم ہمارا یہ ہے یہاں سے میں نے کہا ایڈ جی میل ڈاٹ کام پورا تو میں یہاں سے اس چیک کو اٹھا دیتا ہوں میں اپنا پاپ سیویسر کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہمیں کچھ ایکسرا سیٹنگز کرنی ہے کیونکہ مجھے سیکیور سرور کو یوز کرنا ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا مور سیٹنگ پہ اگر مجھے یوز نہیں کرنا ہوتا پیٹی سیل والوں کے لئے آپ کو یہ چیک لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ مائی آوٹگوئنگ سرور ایس ایم ٹی پی ریکوائر ارثنڈکیشن ٹھیک ہے تو آپ یہ چیک لگا دیں گے اگر آپ کوئی دوسری سرور یوز کرتے ہیں تو اس کو مت لگائیے گا ٹھیک ہے اور ای لگا رہنے دیتا ہوں ایڈوانس پہ آتا ہوں اور یہاں سے میں نے کہا اس چیک لگا دیا اور یہاں پہ آرہا ہے ایس انکرپٹیڈ کنیکشن ایس ایل اور دیکھیں اس نے یہاں پہ بائی ڈیفول ڈائن نائن فائی پورٹ لے لی ہے جو مجھے وہاں پہ سیٹنگ میں آویلیبل تھی دی گئی تھی سید جی میل کی طرف سے اب ایس ایم ٹی پی پہ میں اس کو کھولتا ہوں اور یہاں سے کہتا ہوں اس ایل اور اس کے لیے پورٹ مجھے دی گئی تھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھ لے پھر میں نے یہاں سے کہا اوکی یہ میری ساری سیٹنگ ہو گئی اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا اکاؤنٹ کی سیٹنگ کو ٹیسٹ کر کے دیکھوں گا کہ آیا کہ یہ صحیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں میں نے یہاں سے کہ ٹیسٹ اکاؤنٹ اور اس نے مجھ سے میرا پاسورٹ پوچھا ٹھیک ہے یہاں پہ میں پاسورٹ کو انڈر کرتا ہوں میں نے پاسورٹ کو انڈر کیا اور اوکی کر دیا اب دیکھیں یہ پاپ تھری کے جو سروس ہے وہ ان پروگریس ہے میں دوبارہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس نے دو کے لئے پوچھا تھا اور ایک بار اس نے میل سینڈ کرنے کے لئے دونوں ٹیسٹ نے کہا کمپلیٹیڈ اور دونوں کے ساتھ میں یہ سائن کا میسیج آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سروس بلکل صحیح کر رہی ہیں اور اس میں کوئی ایرر بھی نہیں ہے اور پھر میں نے آسے گا کلوز دین میں یہاں سے کرتا ہوں نیکسٹ صحیح ہے اب یہ مجھ سے پاسورٹ مانگ رہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس میں اپنے پاسورٹ کو سیف کر دیتا ہوں تاکہ باہر بر نہیں مانگ اور ہمارے لیکچر کا ٹائم زیادہ لمبا نہ ٹھیک ہو گیا میں میں یہاں سے چیک لگا دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں پاسورٹ میں نے غلط ڈالا ہے ٹھیک ہے میں نے رینٹر گیا پاسورٹ اور اوکے کر دیا دیکھیں دونوں پروگریس دوبارہ سے یہ چلا رہا ہے اور میں نے یہاں سے کھلوز اور پھر میں نے یہاں سے کھا فینش ٹھیک ہے اب یہ اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس وقت اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے انٹر فیس کی سب سے پہلے سب بھی آپ ای میلز کو سینڈ یا رسیف کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیفولٹ کلائنٹ آپ کا اگر آپ کو کسی ویب سائٹ کے اوپر کوئی ای میل ای ای ڈریس نظر آتا ہے آپ اس کو کلک کرتے ہو تو بائی ڈیفولٹ کون سا پروگرام اوپن ہو جس کے ذریعے یہ ای میلز سینڈ کی جائے تو وہ کس طریقے سے ہم لوگ سیٹ اپ کریں گے جب بھی آپ کسی ای میل کو کلک کریں گے تو بائی ڈیفولٹ آپ کا یہ آٹلوک کھل جائے گا اور آپ دیرک لئے وہاں سے ای میل کو سینڈ کریں گے پہلی چیز ہی اگر بات کرتے ہم اس کے انٹر فیس کی سب سے اوپر آپ کو یہ جو نظر آرہے یہ کوئی ایکس باہر ہے ٹھیک ہو گیا یہ سب کو کہ آلڈی معلوم ہو گا لیکن میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ جو حصہ ہے پورا آپ کا یہ کہلاتا ہے ریبن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ کہلاتے ہیں ٹیبز ٹھیک ہو گیا اب اس طرف یہ جو ہے یہ ہمارا ہے ان باکس ویو ٹھیک ہو گیا ایک چیز میں اور یہاں پہ پہلے لے آتا ہوں پھر میں اپنے کو دکھا دیتا ہوں صحیح ہے یہ ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے ٹو ڈو بار صحیح اس میں ہمارے پاس کلینڈر آ رہا ہوتا ہے جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیٹ کو پک کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ ٹاسک آ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں یا جو بھی ہم یہاں پہ آسائن کرتے ہیں جس کو بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس بنوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو آ رہا ہے آپ کے پاس اس کو ہم کہتے سٹیٹس بار سٹیٹس بار میں آپ دیکھیں ریڈنگ پین کو آپ بڑا یا چھوٹا یہاں سے کر سکتے ہیں سارے آئٹم میں آپ پہ کولیپس ہو گئے میں دوبارہ کو نارمل کرتا ہوں تو یہ نارمل میں چاہوں تو ای میل کو یہاں سے زوم بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے زوم ان اور زوم آؤٹ یہاں سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھ کہ سٹیٹس بار میں آپ کو آئیٹم نظر آ رہے تھے یہ مجھے دکھا رہے کہ میرے پاس 176 آئیٹم ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے دکھا رہے ان ریڈ 176 یہ ان ریڈ کیوں دکھا رہے میں گوگل پہ تو آلریڈ ان کو ریڈ کرتا رہتا ہوں جی میل کے اوپر لیکن یہ مجھے اس لئے یہاں پہ ان ریڈ دکھا رہے کیونکہ میں نے ان کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیا اپنے پی سی کے اندر اور ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس آرہے ریسیونگ میسیجز سے یہ میسیج لکھا ہو ہے اور یہاں پہ آرہے 177 آف 224 مطلب اس کا یہ 28MB ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر لیا اور ٹوٹل 31MB ڈیٹا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس جو آرہے اس کو ہم کہتے ہیں فولڈر لیسٹ ٹھیک ہے اس پہ ہمارے پاس لیسٹ آ رہی تھی اور یہ جو آرہ ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے نیویگیشن بار یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کم ہو یا زیادہ آرہ ہو ٹھیک ہے وہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ نے سیٹنگ چینج کی ہے یا نہیں کی یہ میں نے فرسٹ ٹیم اوپن کی ہے تو یہ اس کی ڈیفولٹ سیٹنگ ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر میں یہاں سے آتا ہوں ٹاسک کے اوپر تو یہ دیکھیں یہاں پہ آرہے میرے پاس نوٹ پی آرہ ہے اگر میں نوٹ کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس نوٹ اوپن ہو گئے اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ آتا ہوں نیویگیشن آپشن تو یہاں پہ میں کی سیٹنگز کو بھی اپ ڈاؤن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لائک میں چاہتا ہوں کہ میل کے بعد پیپل آ جائے صحیح اور یہاں پہ ایک دو تین چار چار آئیٹم ہیں صحیح میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پانچ آئیں یہ جو نوٹ یہ بھی آ جائے میں کلک کرتا اور اور یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ پانچ آپشن مجھے نظر آ رہے ہیں دوبارہ میں جاتا ہوں نیویگیشن کے اوپر اگر اس کو چیک لگاؤں گا اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں سارے کے سارے یہاں سے کام پیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو ڈیفولٹ سیٹنگ کے اوپر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی حساب سے اس کو چینج کر لیجئے گا میلز پہ آپ کی تمام ای میلز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے رسیف جس پہ فولڈر لیسٹ ان بوکس ویو میسیج جیز اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ یہ کلینڈر ہے اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو میرے پاس کلینڈر میں ہم اگر کوئی ٹاسک وغیرہ جو اپنے بائی ڈیفولٹ یہاں پہ جی میل کے اندر کلینڈر کی سیٹنگ کی یا وہ یا یہاں پہ جو ہم مینویلی ڈالنا چاہیں تو وہ ہمیں شو ہوگی اسی طریقے سے یہاں پہ ٹاسک ہے اس ٹاسک پہ ہم وہ ٹاسک دے سکتے ہیں جو ہم نے کرنے تو اگر میں نارمل پہ جاؤں جب ہم وہاں پہ ٹاسک دیں گے تو یہاں پہ ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہم نے کون کون سے ٹاسک کرنے ہے مجھے آ کر ٹھیک ہے یا بائی ڈیفول جب آپ اپنے کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو اس طریقے کا آٹلوک آپن ملتا ہے اور آئی ٹی والے نے آپ کی ساری کونفیگریشن کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے تو بیک پہ میں جتنے بھی کونفیگریشن کی ہے اگر وہ آپ سکپی کر دیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتی لیکن آپ کو یہ چیز آنی چاہیے تو یہ آپ کے لئے اچھا ہے تاکہ آپ اپنے گھر کا کمپیوٹر یا کبھی آپ سائٹنگ کرنی پڑ جائے تو آپ ایزلی کر سکو ٹھیک ہو گیا اگر مجھے ایک اور اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر تو میں کس طریقے سے کروں گا فائل پہ آتا ہوں یہ آف اکاؤنٹ پہ آف اکاؤنٹ پہ یہاں پہ انفو پہ ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے میں کیا کہوں گا ایڈ اکاؤنٹ جیسی میں نے ایڈ اکاؤنٹ کیا اور دیر دیکھیں ساری لوگ ایڈ کر دیکھ دیجئے گا اب میں بات کرتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے کہ شوشل میڈیا جو ہے آپ کا فیس بک ہو گیا یا پھر یہ لنک ایڈ اس کو کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کریں گے وہ یہاں پہ آتا ہوں میں اکاؤنٹ سیٹنگ پہ اور یہاں سے میں کلک کرتا ہوں شوشل نیٹ ورک آئیکن ٹھیک ہے اس کو کلک کرتا ہوں دین میں یہاں سے کہتا ہوں نیکس اب میں اس کو بدا دیتا ہوں مجھے لنک اکاؤنٹ کیا کرنا ہے اور یہاں سے میں کہتا ہوں اس کو اردو آئی ٹی پوائنٹ ایڈ جی میل ڈاٹ کاؤم پاسفرڈ میں دیکھ لیتا ہوں پاسفرڈ میں پتہ نہیں یہی رکھ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ میں پاسفرڈ رکھ دیا اور پھر میں اس کو کنیک کرتا ہوں فیس بک میں بھی کنیک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کا آئی ڈی میں فیلال کسی کو دینا نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے تو اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ میں وہاں پہ صرف اس کو اردو آئی ٹی پوائنٹ کی پوسٹ کے لیے استعمال کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کنیک ٹ ہو چکا ہے اور میں اس کو یہاں سے فنش کر دیتا ہوں اور یہ کلوز کر دیتا ہوں اب اگر میں نورملی بیک آتا ہوں کسی بھی ایمیلز کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس لنک اٹ کا آرہا اور اس کو اگر میں کھول تو یہ دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں آرہی جو لنک اٹ پہ لنک آرہی ہوں کہ آپ کو ساری کی ساری ٹھیک ہو گیا یہاں تک بھی بات آپ لوگ کو کلیر ہو چکی ہو گئی ٹھیک ہے تو اور میں ایک اپشن کو دیکھ لیتا ہوں کہ میں نے آپ کو کچھ سکپ تو نہیں کرا دیا اکاؤنٹ سیٹنگ ہو گیا صحیح ہے یہ ہو گیا ایک اور چیز صحیح میرے رہن میں آگئی رس اس فیڈ کیا ہوتی ہے میں یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس اپڈیٹ آ رہی ہے اور اس طریقے سے یہاں پہ ساری کی اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہیں تمام کی تمام یہ دیکھیں اگر میں اس کو کھولتا ہوں تو یہ بیچ میں مجھے نظر بھی آئی تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل آرہی اور ساتھ میں اس کا مجھے یہ آئین بتا رہا ہے کہ یہ لنک ان کی ہے اگر میں نے یہاں پہ فیس بک کیا ہوتا تو مجھے فیس بک کبھی سارا دیٹا یہاں پہ شو ہو رہتا تو میں اس کو کلوس کرتا ہوں اب بات کرتے رس فیٹ کی رس فیٹ کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے رس فیٹ جنریٹ کی ہوتی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ رس فیٹ کو ریٹ کرتے ہیں یا ایڈریس رس فیٹ کا ڈالتی ہیں تو جب بھی بندہ کوئی سائٹ جیسے کہ میں نے اپنا بلوگ منایا ہوا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ رس فیٹ ایک ایڈریس اپنے پاس ایڈ کر دو اس سے فائدہ کیا ہوگا جب بھی میں اپنی بلوگ کے اوپر کوئی بھی چیز پوسٹ کروں گا تو وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی مختلف نیوز چینل والے جو ہیں وہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کے رس فیڈز ہوتی ہیں ان کو یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں صحیح ہے تو پھر ان کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہاں میں یہاں پہ نظر آرہی ہوتی ہے تو ایک سمپل تا طریقہ بتا دیتا ہوں آرہی سیس کو فیڈ کرنے کا آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں سے کہیں ایڈ آن نیو آرہی آرہی اس فیڈ اس کے لیے سبکرائب آپ ہونا چاہیے صحیح آرہی آرہی سیس فیڈ کے لیے اور یہاں سے میں اس کو ایڈریس دے دیتا ہوں جو کہ میں نے پہلے سے یہاں پہ کابی کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہے feeds dot feedburner dot com slash or to it point اور پھر میں اس کو یہاں سے ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر یہاں سے میں اس کو کہہ رہتا ہوں یس کہ میں اس کے اوپر trust کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں رس feed کو ڈال دیا اور یہ رکھیں یہ جتنی بھی میری بلوگ کے اوپر پوسٹنگ تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو گا یہ کہ جب بھی میں اپنی بلوگ کے اوپر کوئی بھی نئی پوسٹ ڈالوں گا تو وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو تمام میری feed نظر آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آگی ہوں گی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میرا ایمیل ایڈرس ہے اس پہ آپ مجھے ایمیل کر دیجئے گا جو بھی آپ کی کیوری ہوگی میں اس کو کوشش کروں گا کہ میں اس کو سالف کر دوں تو آج کے لئے اتنے رکھتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ